بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں ہوں فاری امیر آج ہی پھرے کچن میں بنا رہی تھی منی چکن پاکٹس بہت ہی مزیتا تو آپ کو بھی سکھاتے ہوں چلے جی ریسپی کی طرف چلتے ہیں یہ میں نے نیم گرم پانی لیا ہے ایک بھرا ہوا چمچ اس میں میں ییسٹ ڈال رہی ہوں ایک ہی بھرا ہوا چمچ میں اس میں لالوں گے شکر کا اور آدھا چمچ نمک کا اور اس کو میں نے اچھے سے مکس کر دیا ییسٹ وہ ہوتا ہے جو سے خمیر بھی کہتے ہیں اور یہ میں نے ڈھائی پیالی کھلے برطن میں میدہ لیا ہے فیڈیو میں تھوڑی سی جلدی اس لیے بنا رہی ہوں تاکہ آپ کا ٹائم بیسٹ نہ ہو اور آپ کو ریسپی اچھے سے سمجھ میں بھی آ جائے اور یہ خمیر والا پانی میں نے سائٹ پر رکھ دیا تھا پندرہ منٹ کے لیے تاکہ وہ تھوڑا سا خمیر رائز ہو جائے اور یہ اچھے سے پھول کے ہماری ڈش کو اچھا بنائے دوسری طرف میں نے میدہ میں دو چمچ بھرے ہوئے گھی ڈالا تھا اور اس کو اچھے سے مکس کر کے ہاتھ کی مدد سے اب میں خمیر والا پانی اس میں ڈال کے اس کو اچھے سے گوند رہی ہوں اور اب میں نے اس میں آدھا کپ میں نے اس میں ڈالا تھا ملک اور اس کو اچھے سے گوند کے رکھ دیا تھا گوند کے رکھ دینے کے بعد آپ اس کو آدھے گھنٹے کا ریسٹ دے دیں دوسری طرف میں نے چھے چمچ آئل لیا تھا اس میں میں نے لصن ادرک پیسڈ ڈال دیا تھا اور اس کو ہلکا سا پکایا تھا لصن ادرک پیسڈ کو اچھے سے پکائیں و یعنی تمہاری ہیں میں نے smaller Bacon جو 6 چمچ ہی ڈالا تھا کہ اب اسنتو چھچوں چکن جھے میں بانک شامل زیمین کپیں آچھے سے کچھ۔ مکس کریں اس کو مکس کر کے سارہ arena یہ میں نے دو چمچ دہی ڈالا تھا ایک بھرا ہوا چمچ میں اس میں نمک ڈالوں گی ایک بھرا ہوا چمچ کو ٹیوئی لال مرچ کا ڈالوں گی آدھی چمچ کالی مرچوں کا ڈالوں گی سویا سوس میں ڈالوں گی اس میں تقریباً دو چمچ چلی سوس میں دوروں گی دو چمچ اور اس کو اچھے سے مکس کرلوں گی یہ بونلس چکن ہے جلدی سے تیار ہو جائے گی اب میں اس میں سرکہ بھی ڈالوں گی دو ہی چمچ اس کو اچھے سے مکس کر کے آپ اس کو پندرہ منٹ کے لیے رکھ دیں آپ کی چکن بونلے سے جلدی سے گل جائے گی جب آپ کی چکن گل جائے اور اس کا پانی خوشک ہو جائے تو دوسری طرف ہم اس کو اس میں ہم ڈالیں گے ایک بڑا سائز کا میں نے شملہ مرچ لیا تھا اور دو درمیانے سائز کی پیاس لی تھی جن کو میں نے باریک چاپ کر لیا تھا اور اب میں نے وہ اس میں ایٹ کر لیا جب ہماری چکن ساری پک گئی تھی پانی خوشک ہو گیا تھا اس کا اس کو ڈال کے صرف میں نے آدھے منٹ کے لیے پکایا تاکہ تھوڑا سا کچھپن ختم ہو جائے اچھا دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارا آٹا پورا رائز ہو چکا تھا اچھے سے رکھنے سے آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ آپ اس کو رکھ سکتی ہیں اب آپ اس کو گھوند کے نارمل کر دیں تاکہ اس کی ہوا نکل جائے اور آپ ایک موٹا سا پیڑا لے کے اس کی ایک روٹی تیار کر لیں روٹی نہ آپ نے پتلی تیار کرنی ہے نہ آپ نے موٹی تیار کرنی ہے درمیانے سائز کی اور اس کو اچھے سے بیل کے بعد میں ہم اس کو پیٹا بریٹ کا شیف دے دیں گے یہ پیٹا بریٹ کے پاکٹس بنتے ہیں بہت مزیدار ہوتے یہی سیم میتھرڈ ہے یہ اس طریقے سے آٹا گھنٹ کے آپ پیٹا بریٹ تیار کر سکتے ہیں اور پیٹا بریٹ سے آپ گھر میں پیزا بھی تیار کر سکتے ہیں یہ میں نے ٹھکن کا سائز لیا تھا ہاتھ کی مدد سے اس کو شیف دے دیا تھا دوسری طبعہ ہمارا گرم ہو چکا تھا ہلکا سا بلکل ہلکا سا آئل ڈال کے میں نے یہ اس کو ساف کر کے اور اس میں میں نے یہ پیٹا بریٹ رکھ دی یہ کچھ ہی سیکنڈز میں تیار ہو جاتی ہے آپ زیادہ رکھیں گے تو یہ جل بھی سکتی ہے نیچے دیکھیں فلیم بلکل آپ کو نظری جیسے نہیں آ رہا ہوگا اتنا میں نے کم رکھا ہے یہ دیکھیں دوسری سائی میں نے پلٹا تو ہماری پیٹا بریٹ ملکل تیار ہو چکی تھی مزیدار سے اب میں نے بند کو بھی لی تھی اس کو فائن چاپ کر لیا تھا چاپ نہیں کیا تھا ہلکا سا کاٹ کے اب اس میں میں میونیز ایٹ کر رہی ہوں آدھا چمچ نمک اور آدھا چمچ کالی میرچ ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کر کے اس کا ایک کارسلہ تیار کر لیں گے سالڈ بھی آپ کو کہہ سکتے ہیں یہ سالڈ ہم سائی پر رکھیں گے دوسری طرف میں نے لیے تھی چلی ساوس لی تھی چلی کےچپ لیے تھی میں نے تین چمچ ہرے وے اس میں میں نے چلی ساوس آٹ کی تھی تھوڑا سا نمک تھوڑی سی کالی میرچ یہ ڈال کے یہ بھی ایک آپ ڈپ تیار کر سکتے ہیں جو اندر بھی لگا سکتے ہیں آپ پوکٹس کے اور آپ اس کو ڈپ کر کے بھی کھا سکتے ہیں تو اب میں نے یہ پوکٹ لے لیے تھی پیٹا بریٹ لیے تھی اس کو سینٹر میں سے میں کٹوں گی بیچ میں سے بہت مزیدار بنی تھی آپ ضرور بنائے گا آپ کو بہت پسند آئے گی یہ ڈش اس طریقے سے آپ نے اس کو کھول دینا ہے تاکہ آپ کا مسالہ اس میں لگ جائے اب میں اس میں یہ جو ڈپ میں نے تیار کیا ہے وہ لگا رہی ہوں آئی ہوپ ویڈیو تھوڑی میں نے جلدی کیا لیکن آپ کو سمجھ میں سارا ہوگا ورنہ یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی تو میں نے اس کو تھوڑا سا شوٹ کیا ہے اور آپ کی آسانی کے لیے تھوڑا سا فاسٹ ان فوروڈ بھی کیا ہے اب میں نے اس میں وہ کورسلہ ڈالا تھا اور چکن ہم اس میں ڈالیں گے بھائی کے اچھے سے دبا کے اندر آپ نے چکن ڈالنی ہے اور اوپر سے تھوڑا سی یہ ڈپ ڈال دینی ہے اگر آپ کے پاس کوئی رمضان میں مہمان بھی آ رہے ہیں تو آپ ان کے لیے تیار کر سکتے ہیں عام یہ ٹی ٹائم بھی آپ سنیکس کے طور پر اس کے ساتھ اگر آپ نے کچھ اور کھا لیا تو کھانے کی ضرورت آپ کو پڑے گی نہیں ماشاءاللہ سے بہت ٹیسٹی بنے تھے آپ ضرور بنائے گا آئی ہوپ یہ آپ کو ریسپی پسند آئی ہوگی ماشاءاللہ سے سب کو بہت پسند آئی تھی اور آپ بھی بنائے گا مجھے کومنٹ کیجئے گا آپ کو ریسپی کیسی لگی اپنا خیال رکھئے گا اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو میرے ویڈیوز کو ضرور سپورٹ کیجئے گا اس کے چینل کا سبسکرائب بھی جئے گا